اسلام علیکم فیٹسنٹ فیبورس کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے پین ویل پین کشن سوئنگ میں ہمیں اپنے ہر پروجیکٹ میں پینز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے پین کشن ایک بہترین آئیڈیا ہے ہم بنائیں گے پین ویل پین کشن اس کے لئے ہم نے کچھ بلوکس کٹ کی ہیں یہ ڈھائی انچ کے فور بلوکس ہیں یہ بھی ڈھائی انچ کے فور بلوکس ہیں یہ فور بلوکس ہیں ٹو اینچ اینڈ وان اوور فور اینچ اب ہم اس طرح سے یہ ڈیزائن بنائیں گے پہلے ہم ان دو بلوکس کو لیں گے لینے کے بعد ان کے یہاں پر وان اوور فور اینچ کی سیم لگا لیں گے اب یہ دیکھئے ہم نے اس پر سلائی لگا لی ان دونوں پر اب ان دونوں کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش کرنا ہے اس کو اٹیش کرنے کے لئے ان کے اپوزیٹ سائیڈز یا اپوزیٹ کلر کے جو بلوکس ہیں اکٹھے ہونے چاہیے اور اس طرح سے ہماری سلائی اپوزیٹ سائیڈز پہ ہم نے پریس کی ہے اب یہ آپس میں نیسٹ ہو جائیں گے اور ہم اس سے سلائی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے چاروں بلوکس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پریس کر دیں گے ہم نے اوپن سیم پریس کرنی ہے اب یہ ہماری بیک سائیڈ تیار ہو گئی اسی طرح ہم نے فرنٹ سائیڈ تیار کرنی ہے یہ چاروں پیس ہم نے اسی ترتیب سے رکھ دیے اب یہ ہے وہ چھوٹا پیس جو ہم نے ٹو اینڈ ون بائ فور کا کٹا تھا اب ہم اس کا پین ویل بنائیں گے اسی طرح فول کریں اس طرح اس کے کارنر کو فول کریں فول کرنے کے بعد اسے اس طرح سے ہم ایک بلوک کے اوپر سیٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے پین ویل کا ایک پیس سیٹ کر دیا اب دوسری پیس کو بھی اسی طرح فول کرنا ہے فول کر کے اس کے کارنر کو ہم نے ایک سائیڈ پر فول کر دیا اب اس کو ہم نے اس کی اوپوزٹ سائیڈ پر یہاں پر اٹیش کر دینا ہے یہ دیکھئے اسی طرح ہم نے باقی دونوں پین ویل کی سائیڈ بھی اس کے ساتھ اٹیش کر دینی ہے اب یہ دیکھئے ہم نے پین ویل کے چاروں لیفز کو اٹیش کر دیا اب یہ خوبصورت پین ویل تیار ہیں ہم نے ان سب کو اوپوزٹ ڈائریکشنز میں ٹرن کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سارے پیسیز ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنے ہیں گئی ان کے درمیان میں کوئی بھی گیپ نہ ہو ایک دوسرے سے جڑے ہو اب ان پین ویل کے فلیپس کے اوپر ہم نے پینس لگا دی تاکہ یہ موو نہ کریں اور ہمیں انہیں سیم لگانے میں آسانی ہو اب یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے جوڑنے کے بعد یہاں ون اوور فور انچ کی سیم لگا دینی ہے اسی طرح ہم نے دوسرے پیر کے ساتھ کرنا ہے انہیں اس طرح جوڑ کے ایک ون اوور فور انچ کی سیم لگا دینی ہے اب ان دونوں سیٹس پر ہم نے سیم لگا لی اب ہم نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اب ان کی سائٹ دیکھیں اپوزٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں اب اس طرح سے ہم اس کے اوپر سیم لگا دیں گے اب یہ دیکھئے ہماری پین ویل تیار ہے ہم نے اس کی سائٹ کو بھی اس طرح سے پریس کرنا ہے کہ سیم اوپن ہوگی اب یہ پین ویل ہماری تیار ہو چکی ہے بیک سائٹ کو ہم پریس کر دیں گے اوپن سیم سے اب ہم ان دونوں میں بیک اور فرنٹ سائٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش کر دیں گے اس بات کا خیال رکھیں گے اوپزیٹ بلوک سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش ہوں اب اس کے تین طرف سلائی لگا دیں گے ایک سائٹ سے اوپننگ چھوڑ دیں گے اس کو سیدھا کرنے کے لئے یہ دیکھئے یہاں پر ہم تھوڑی سی اوپننگ چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے سلائی لگا دی کونرز کو ہم کٹ کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو یہاں پر کوئی برٹ نہ بنیں اب اس کو ہم آرام سے سیدھا کر سکتے ہیں یہ چھوڑی سی اوپننگ جو ہم نے چھوڑی تھی یہاں سے ہم نے اس کو انسائیڈ آؤٹ کر دینا ہے اس کو سیدھا کر دینا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو سیدھا کر لیا اب ہم نے یہ چھوڑی سی اوپننگ رکھی بھی تھی ہم یہاں سے پولیسٹر اس کے اندر فل کر دیں گے جتنی بھی ہمیں ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق ہم پولیسٹر اس میں فل کر دیں گے نہ تو یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو نہ یہ بہت زیادہ لوز ہو مناسب پولیسٹر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے کورنرز میں اچھے طریقے سے پوٹ کر دیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں پولیسٹر فل کر دی اور اس کی اوپننگ کو ہم نے ہاتھ سے سی دیا اب اس کے اوپر ہم کسی بھی کلر کا بٹن لگائیں گے اس سے میچنگ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے اپوزٹ کلر کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم دونوں سائٹ پہ بٹن لگائیں گے ایک فرنٹ پہ اور ایک بیک پہ یہ بٹن ہم ایک ہی کلر کے بھی لگا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز کے بھی لگا سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم فرنٹ کا بٹن لگاتے ہیں یہ دیکھئے فرنٹ سائٹ کا بٹن لگ گیا اور بیک سائٹ پہ اس کی چونکہ گرہ نظر آ رہی ہے اب ہم بیک سائٹ پہ اس بٹن کو لگا دیں گے اس طرح جو اس کے دھاگے اور اس کی گرہ ہے وہ چھپ جائے گی اور یہ دونوں سائٹ پہ خوبصورت بھی نظر آئیں گے اب یہ بٹن لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کی ہی گرہ لگا دینی ہے یہ دیکھئے اب یہاں سے دھاگہ نکال کے ہم اس پر گرہ لگا دیں گے ایک دو دفعہ اس کو سرکل کر دیں گے دھاگے کو تاکہ تھوڑا سا اس سے گریپ آسکے اب یہ ہم نے اس کی نوٹ لگا دی اور اس کی نوٹ کو کٹ اس دھاگے کو کٹ کر دیا اب یہ ہمارا پین خوبصورت پین کشن تیار ہو گیا اس پر ہم پینز بھی لگا سکتے ہیں سوئیاں بھی لگا سکتے ہیں اپنی نیڈرز کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے سٹیجنگ کے ہر پروجیکٹ میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شیئر کیجئے